ملتان میں سابق صوبائی وزیر مشہیر اعلیٰ پنجاب چودی ارشد سعید ارائن اسسٹن ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویل فیئر محمد اقبال سہو اور سی ای او شاہد محمود انساری نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے درق بہترین سورس ہیں ایسے میں شجرکاریوں اور محل کو صاف سترہ بنانے کے لیے کمیونجی کی شراکت کارگر ثابت ہو سکتی ہے اسی تناظر میں سماجی داروں کی کابشیں لائے کے تحسین ہیں انہوں نے کہا ایم جابلیو ایم سی اور شجرکاری سے مطالقہ محکمہ جاتی کابشوں میں عوامی شراکت سے کارگردگی میں نکھار پیدا ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے شعور دریقیاتی تنظیم اور سی ایس سو بریج بریج پروگرام ایف ٹیو کے تحت کمیونٹی کی سطح پر شجرکاری اور سمال کنٹینر انسولیشن کی وفتتہ ہی تقریب کے موقع پر کیا جبکہ اس موقع پر دیگر مہمانوں میں ہمیرہ تارک، مصفرت چختائی، مزبان، امیر نواز ملک، سیکریٹی یونین کانسل، ملک شریف ڈمرا، ماہر تعلیم، محمود علی، سماجی رہنما تارک، محمود جوڈی، ٹیکنیکل پرسن، عبدالشکور بھٹا، اقبال خان بلور، شیخ تارک بلال، عبدالسلام، سندھ شامل تھے جبکہ تقریب میں کمیونٹی یوت ممبرز اور اہلیان علاقہ بھی شریک تھے بعد ازہ اس موقع پر کمیونٹی کے مختلف وارڈز میں پودے لگائے گئے اور سمال کنٹینرز کی انسٹالیشن بھی کی گئی اس موقع پر معلوماتی لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی